اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم جون جلائی کے موسم میں کون کون سے بولو کی کٹنگ لگا سکتے ہیں تو آج جو ہے نا گیارہ طریقہ ہے تو اس کو تکیبن ہفتے سے آہ دس دن ہو گئے ہیں تقریبن اس کو لگائے ہو گئے کٹنگ کو تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیسے یہ ہری بریہ اور شاکھیں نکال رہی ہے اب یہ تکیبن دس یا دس دن اور لگنے اس کو بلکل تیار ہو جائے گی تو دکھاتے ہیں ہم آپ کو کون کون سے کٹنگ لگائی ہے میں آپ کو ایک ایک پوڑ کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہم کس کس پوڑ کی کٹنگ میں لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو سوڑا سمندر دکھاتا ہوں دیکھیں اس میں کئی طرح کے پوڑے لگے ہوئے ہیں تو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گا چلتے ہیں پھر پوڑوں کی طرف اور آپ نے پہلی بات یہ کرنی ہے شاپر کوئی بھی پیمت کرنی ہے کلم لگانی ہے آپ نے اس کے اوپر ہونا شاپر لازمی جاننا ہے اور لکھانی ایسے یہ شیڈ بنا ہوئے نا اس کے نیچے جو بلکل شیڈ ہو سائے کے نیچے آپ نے کوئی بھی کلم لگانی کو ابھی گرمی ہے تو گرمی میں آپ اس کو دھوپ سے بچائیں گے تو چلتے ہیں ہم پھوڑوں کی طرف جی تو یہ ہے بلیک فائکس اس کی بھی شاکھیں میں لگائے ہوئی ہیں یہ بھی بلکل اچھی طرح چل گئی ہے تو یہ بھی آپ اس کے پھوڑے بھی آپ اس کو ایسے جنہ آپ نے کھٹ کر لینا ہے اور اس کے پتے آپ نے ایسے ساپ کر لینا ہے اچھی طرح اس کو دوروں توڑ کے نا تو ایسے آپ نے اس کو لگانا ہے اس کی یہ شاکھ تو آگے چلتے ہیں اور پھوڑے کی طرف اور یہ ہے صدا بہار پھوڑے کے یونسولہ پھوڑے یہ میں نے اس کی کڑی نقائی تھی گملہ میں اور یہ دیکھیں آپ کیسے یہ بھی حریبہ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس کی بھی آپ نے اوپر سے شاک اتنی توڑ لینا ہے اب اوپر سے اور اس کو پتے بلکل سے اتار کے نا آپ نے وہ بھی لگا دینا ہے اس کا بات ہے یہ ہے گنڈی بیل اس کو اپنے جیسے یہ شاکھ ہے نا ایسے اس کی شاکھ آپ نے توڑ لینا ہے اتنی اور اوپر سے یہ پتے اس کے پتے بلکل اتار لینا ہے آپ نے ایسے بلکل ساپ کر لینا ہے اس کو تو ایسے آپ کا پتے آپ نہیں رہا اس کو لگا دینا ہے شاکھوں مٹی کے میں بلکل خیتوالی بھی نہ ہوں اس میں آپ نے اس پر نا اور کوکیر مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو لگا دینا ہے یہ ہے لالتینہ یہ بھی ایک بیل کی طرح بھی ہے اور اس کو بھی آپ نے جا ایسے اس کی شاکھ بھی آپ نے اتنی شاکھ لینا ہے اور شاکھ اتار کے نا تو یہ بھی آپ نے ایسے ہی لگانا جیسے میں نے وہ آپ تو جو اس کے بعد آپ چلتے ہیں اس کے بارے اس کے بارے تو آپ کو سب کا پتہ ہوگا جب پوٹو لاکا ہے اور اس کو کئی لوگ بہری بوٹی بھی بولتے ہیں تو اس کو بھی آپ نے ایسے ہی توڑ لینا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے سب ایسے دکھائی تھے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسے تو یہ دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے کچھا لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے چھوٹا سا لگایا تھا ایسے اس کا ڈھونا ٹکڑا کر گئے تو یہ کیسے اس کی شاکھیں نکل گئی ہیں تو ایسے ہی آپ نے سب نے ایسے اس کو سب نے لگانا ہے یہ دیکھیں میں نے کئی کلر کیا ہے ایسے یعنی وائٹ بھی ہے اور یلو بھی ہے غلابی بھی ہے سارے کلر میں نے ایسے یعنی تیار کی ہے اس کی کٹنگ سے ہی آگے جاتا ہے یہ سلوری کی طرف یہ ہے سلوری کپ ہوتا تو اس کو بھی جنا آپ نے اس کی ایسے کٹنگ کر لینے یا سیپ کر لی میں نے اس کو پتے اس کے بلکل اتار گئے نا آپ نے ایسے ساپ کر لینے تو یہ ہوگی کلم تیار ایسے آپ نے اس کی کلم بھی لگا دینے اس کے بعد آتے ہیں ہم جنا چم بھیلی کی طرف اس کو کچھ لوگ کلی بولتے ہیں اور چم بھی بولتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو یہ سب میں نے ایسے تیار کی ہوئے ہیں کلم کے ساتھ اس کی کٹنگ لگا کے نا یہ دیکھیں یہ اس کی کٹنگ ہے یہ اس کی شاہد ہے نا اس کو اپنے کٹ کر کے اس کو ایسے لگا دینا ہے سو رکھنا آپ نے سب جنا جو بھی کلم آپ نے لگانی جو بھی کٹنگ لگانی یہ نا آپ نے آپ نے آپ نے سب کٹنگ کو شاہ کے جنا سائے کے اندر رکھنا ہے اس کے بعد آتے ہیں یہ کونوں کی طرف یہ ہے کونوں جنس کو چینیز فیدہ بھی بولتے ہیں تو اس کی بھی آپ نے اس کا فل موسم ہے ہنٹر پرسینٹ اور باقی جو میں نے بتایا اس کو بھی آپ سب کو جون جلائی میں لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو میں نے کٹنگ کر لی ہے اس کی کٹ کر لی ہے اور اس میں آپ کو پتے اس کے آپ نے میں ہوتا کے پتیں ہوتا کے یہ آپ نے ایسی نکالی gaanہی کو اور یہ ہے ملاک پتہ ہی ہوگا اس کا چیز ہے اس کے اندر ٹین چار شاکھیں ہیں تو اس کو بھی آپ نے ایسی نکال لینا اس کی شاکھیں اپنے کٹ کر لینے اور اس کو آپ نہ دکھا کے نہ تو اس کو تیار کر لینا اس کا کاوا جنہwać بڑی اچھی بنتے ہی ہے اور شاید آپ نے کا بھی استعمال بھی کی ہو اور یہ گلےے کے خراشوں کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے تو یہ اس کا چائے کے ساتھ اس کا ایک علاقی مزہ ہے یہ بودا ہے جات روپا کا تو اس کی بھی آپ شاکھیں لے کے آپ جانا لگا سکتے ہیں جات روپا گئی ایسے ہی جانا یہ بودا ہے ہورڈل کا یہ دیکھیں یہ میں نے لگائے تھے اس کی اس کی کٹنگ اس کی تو یہ دیکھیں کیسے یہ دیکھیں اس کو جال کیسے لگی ہو جائے سب ایسی تیار ہو گئی میں نے اس کی سب کی کٹنگ لگائی سی یہ بودا ہے ہو گئی دیکھیں یہ دیکھیں ناظرین آپ سب کو یہ نظر آ رہی ہیں کیسے یہ نا اس کی کیسے اس کی جنہیں باہر نکلے ہوئی ہیں اب بھی نا روٹس کی آ رہی ہیں تو آپ سب نے اس کو ایسے ہی لگا بھی نا اس کو ابھی پھول بھی نکل رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کو لگا ہوئے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ بودا ہے یہ کیکٹس کی بریٹی اور یہ اس کی جنہیں اوپر سے یہ لگے ہوئے ہیں بیج یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اوپر چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس کی روٹس بلکل لگ گئی اور یہ کتنا بڑا ہو گیا ہے ایسے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے مشکے بائید تو اس کی بھی اگر پتے کو نہ سونگیں تو اتنی کھشبو آتی ہے اس کی اور جب جب پھول لگتے ہیں تو وہ بھی اس کی بہت کھشبو آتی ہے تو اس کی بھی آپ نے ایسے کٹنگ لے رہی نہیں ہے آپ نے اس کی تو اس کو بھی آپ نے ایسے ہی تیار کرنا ہے اس کا پتے آپ نے بلکل ساف کر لینے اور اس کو اپنے کوکوپیڈ اور یا نا اس کے اندر لگا دینا آپ نے سوئلر کوکوپیڈ لیا گئی تو یہ ہے کیکٹس یہ دیکھیں میں نے اوپر سے تو یہ کڑھائی کرنے اس کو ایسے لگایا تھا یہ جو اوپر سے کارٹ کر یہ دیکھیں یہ پھوڑ کر رہا ہے ابھی اس کے اندر کنڈے ہیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں یہ میں نے تھوڑ لیا نا اس کو تو اس کو ایسے آپ نے نگا دینا ہے بس ایسے ہی تو ایسے نا اس کے ساتھ دینا پودا تیار ہو جائے گا کیکٹس کی اور جنا بریٹیز بھی ہیں ہمارے پاس کافی ہیں میں آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں اس کے بارے یہ دیکھیں یہ بریٹی کیکٹس کی ہے یہ بھی کیکٹس کی بریٹی میں جو میں آتی ہے اور اس کو بھی آپ نے یہاں سے اس کو اٹر کے نا سی ہے اس کو لٹکایا ہوا تھا تو اس کو بھی آپ کو آپ تیار کر سکتے ہیں اور اس کو لگا کے آپ اس کو لڑا لگا کے آپ یہس کو لٹکا دیں وہ بھی بلکل ایک اچھا پودا بن جائے گا آپ کا اور یہ ہے منی پلانٹ یہ دیکھیں اس کی اب بالکل شاکھیں تیار ہیں اور جناب وہ شاکھیں نکال رہی ہیں اس کی ایسے میں نے کٹنگ کر کے آپ نے لگا دی تھی اور اب وہ جناب وہ تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ منس رنگ لائے دے جائے یہ پودا ہے یو فوریا کا تو یہ دیکھیں یہ بھی اس کی کٹنگ سے پودا بالکل تیار ہو گیا میں آپ کو جناس کو نکال کے دیکھاتا ہوں اس کی میں نے کٹنگ لگائی تھی تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل روٹ ساتھ آئی ہوئی ہے دیکھیں اب بھی اس کا پھول لگنے ہیں تو ایسے یہ نا آپ ہر پودا تیار کر سکتے ہیں ایسے ہی نا آپ نے ساپنے پودا تیار کر لینے ہیں تو آپ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیک کو دبانا ہے تاکہ آپ کے پاس میری ہر ایسی ویڈیوز آپ کے پاس آجائیں جس سے آپ کو ہیلپ ملیں اور آپ نے ویڈیوز شیئر بھی کرنی ہے اور بیل آئیکن کو بھی دبانا ہے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ویڈیوز ستا فرمان ملتے ہیں موسیقی